جہاں اسی باگیوں کا بحیر احمر میں اسرائیلی جہاز اوپر حملوں کا دعویٰ کیا ایک بحری بیڑے کو نیول مزائل دوسرے کو نیول ڈرونز سے نشانہ بنایا گیا ہے سہونی بحری بیڑوں نے وارننگ کے پیغام کو نظر انداز کیا اس لئے نشانہ بنایا گیا بحیر احمر میں اسرائیلی بیڑوں کو سفر نہیں کرنے دیں گے یحیاء ساریہ کا یہ بیان ہے دوسرے کو نیول ڈرونز سے نشانہ بنایا گیا اور سہونی بحری بیڑوں نے وارننگ کے پیغام کو نظر انداز کیا اس لئے نشانہ بنایا گیا ہے بحیر احمر میں اسرائیلی بیڑوں کو سفر نہیں کرنے دیں گے یحیاء ساریہ نے یہ کہا ہے دوسری جانب مشکل کے وسطہ کی بگردی صورتحال فرانسیسی صدر قطر پہنچ گئے عالمی میڈیا نے یہ خبر جاری کی ہے کہ ایمانویل میکرون کی قطری امیر شیخ تمیم بن احمد الثانی سے ملاقات ہوئی ہے دونوں رحموں کا غزہ میں بڑتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا گیا ملاقات میں دونوں رحموں کا جنگ بندی پر زور بھی دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ مشکل کے وسطہ کی بگردی صورتحال فرانسیسی صدر قطر پہنچ گئے اور ایمانویل میکرون کی قطری امیر شیخ تمیم بن احمد الثانی سے ملاقات ہوئی ہے دونوں رحموں کا غزہ میں بڑتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا اور ملاقات میں دونوں رحموں کا جنگ بندی پر زور دیا گیا ہے جنوبی غزہ میں کوئی محفوظ پناہ گار نہیں ہے اسرائیل جنوبی غزہ میں اس بہانے مزید تباہی کرنا چاہتا ہے حماس کی عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں اور رحموں کو غزہ دورے کی دعوت دی گئی ہے ترجمان حماس اسامہ حمدان کی نیوز کانفرنس ہوئی ہے اور غزہ میں کوئی محفوظ پناہ گار نہیں ہے ترجمان حماس نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل جنوبی غزہ میں اس بہانے مزید تباہی کرنا چاہتا ہے غزہ میں صفاقیت کے انتہا اسرائیلی فوج نے غزہ کے رہائشوں پر قیامت دھا دی ہے جبالیہ خان یونس، رفا، نصیرت، دیر البلا، بیدالالیہ جبکہ المغازی اور شجائیہ کے اطراف میں بمباری ہوئی ہے سہونی فوج نے جنگ بندی کے خاتمے کے بعد چار سو پچاس مقامات پر حملوں میں سات سو سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے کیا تفصیلات ہیں؟ رپورٹ میں دیکھیں غزہ پر ایک اور قیامت گزر گئی عرضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد غزہ کے رہائشیوں کے لیے سب سے خون ریز دن اسرائیلی فوج کے جبالیہ خان یونس، رفا، نصیرت، دیر البلا، بیتاللاہیہ المغازی اور شجائیہ کے اطراف میں بمباری سینکڑوں افراد شہید ہو گئے عرب میڈیا کے مطابق سات اکتوبر کے بعد اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہید ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد سولہ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ چالیس ہزار سے زائد افراد زخمی ہوئے سہونی فوج فلسطینیوں کی نسل کشی کرتے ہوئے اب تک غزہ کے پندرہ لاکھ سے زائد شہریوں کو بے گھر کر چکی ادھر عالمی دارہ سہر، ڈبلی او ایچو کے سربراہ نے غزہ کا دورہ کرنے کے بعد نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں صورتحال نہائی سنگین ہے ہزاروں زخمیوں کو طبیعی امداد فراہم کرنے کی فوری ضرورت ہے ہسپٹلز کی حالت ابتر ہے فوری جنگ بندی کی جائے ورنہ مزید انسان جانوں کے زیاق کا خطرہ ہے دوسرے جانے پیسائیوں کے مذہبی پیشواب پاپ فرانسس نے غزہ میں عارضی جنگ بندی کے خاتمے پر افسوس کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں جاری جنگ فوری طور پر بند ہونی چاہیے دنیا میں آمن کام کرنے کے لیے عالمی داروں کو کردار ادا کرنا ہوگا غزہ میں اسرائیلی فوج کی صفاقیت کے بعد غزہ سٹی میں رہائشی امارتوں کے ساتھ ساتھ زمانہ قدیم کی ثقافتی امارتیں بھی زمین بوس ہو چکی اسرائیلی فوج کے حملوں کے بعد ہر طرف تباہی اور بربادی کے دیرے ہیں اور غزہ کے شہری بموں کی گونچ اور بارود کی بو میں جینے پر مجبور ہیں امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں نے آئندہ انتخابات میں صدر جو بائیڈن کی حمایت نہ کرنے کا اعلان کر دیا امریکی صدر کی جانب سے غضہ میں جنگ بندی کا مطالبہ نہ کیا جانے پر مسلم کمیونٹی کا غم و غصے کا اظہار امریکی ریاست میشیکر، مینیسوٹا، ایریزونا، ویسکونس، پولوریڈا، جورجیا اور پینسلوینیا سے تعلق رکھنے والے مسلم کمیونٹی رہنماؤں کا احتجاج مسلم کمیونٹی کا بائیڈن انتظامیہ سے غضہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ خبر رسائے جنسی کے مطابق حکمران جماعت ڈیموکریٹس نے بھی وائٹ ہاؤس کو خبردار کیا کہ اسرائیل ہماس جنگ کے معاملے میں جو بائیڈن عرب امریکی کمیونٹی کی حمایت کھو سکتے ہیں ادھر لندن میں غضہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف مظاہرے ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ میں بڑا مظاہرہ یہودی کمیونٹی، عیسائی بردادری، مسلمان کمیونٹی کی بھرپور شرقت مسیح جانتے ہیں لندن میں موجود حمان نمائندے عرفان الحق سے عرفان بتائیے جی بالکل فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے بعد جہاں پہ بڑے بڑے مظاہرے ہوئے لندن میں لیکن آج یہاں پہ ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ میں ایک منفرد قسم کا مظاہرہ ہوا جس میں جیوز، مسلمان اور کرسچن افراد بڑی تعداد میں شرکت کی شدید سردی اور بارش کے باوجود مظاہرین جو ہیں وہ بڑے پرامل طریقے سے یہاں ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کے سامنے مظاہرے میں موجود رہے اور جتنے بھی سپیکر سے ممہان تھے جن میں ممبرانے پارلیمنٹ سٹیلا کریسی اور لیلا موجود تھیں جو فلسطینی مجاد ہیں اور اس کے علاوہ دگر جتنے بھی سپیکر سے ان کی یہاں پہ تقریر سنتے رہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب سے اسرائیل اور حماس کا درمیان جنگ شروع ہوئی ہے چھے ہزار سے زائد جو بچے ہیں وہ اس میں شہید ہو چکے ہیں تگیتر فارہمیلیٹی کے عنوان سے ہونے والے مظاہرے کا مقصد یہ تھا کہ لندن میں تمام کمیونٹی کو ساتھ لے کے جائے جائے اور ان کے درمیان اتحاد کیا جائے دوسری جانب بھارت کی پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی ایک اور کوشش ناقام پاکستان نے سفارتی محاز پر بھارت کو ایک اور شقیص دے دی ہے پاکستان یونیسکو کے ممبر ایگزیکٹی بورڈ اور بھارت کو ہر ہرا کر وائس چیئرمن کے طور پر منتخب ہو گیا ہے پاکستان یونیسکو کے ممبر ایگزیکٹی بورڈ اور بھارت کو ہرا کر وائس چیئرمن کے طور پر منتخب ہو گیا نومبر دوہزار تئیس میں اقوام متحدہ کی سرپرستی میں گروپ الیکشن کا انعقاد ہوا پاکستان کو دوہزار تئیس دوہزار ستائیس کی مدد کے لیے اقوام متحدہ کی تعلیمی سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو کے ایگزیکٹی بورڈ کے طور پر دوبارہ منتخب کیا گیا 15 نومبر دوہزار تئیس کو ہونے والے الیکشن میں پاکستان نے سب سے زیادہ 154 ووٹ حاصل کیے یونیسکو کے ایگزیکٹی بورڈ کے لیے پاکستان کا دوبارہ انتخاب ملک کے لیے کئی ممکنہ فوائد کا حامل ہے یونیسکو کا ایگزیکٹی بورڈ تنظیم کی پالیسیوں اور پروگراموں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے پاکستان کا دوبارہ انتخاب اقوام متحدہ میں پاکستان کے درینا حمایت اور تعمیری کردار کا بہترین ثبوت ہے پاکستان تعلیمی ثقافت سائنس اور مواصلات کے مسائل پر عالمی سطح پر وقالت اور تعاون کے لیے اہم کردار ادا کرے گا یونیسکو کے ایگزیکٹی بورڈ کی رکنیت پاکستان کو اپنے سفارتی تعلقات کو بڑھانے اور دیگر رکن ممالک کے ساتھ تعاون کرنے کا بہترین موقع فراہم کرے گی اس کامیابی کے علاوہ پاکستان نے بھارت کو ہرا کر یونیسکو کا وائس شئرمن منتخب ہو کر بھی اہم کامیابی حاصل کی ایسی اپ ایسیف ایک گروپ کی جانب سے دو ہزار تئیس دو ہزار پچیس کی مدد کے لیے ایگزیکٹیو بورڈ اقوام متحدہ سے وابستہ فورم میں اہم پوزیشن کے لیے ہندوستان کو شکاست دی پاکستان کی رکنیت اسے تعلیم سائنس ثقافت اور مواصلات میں عالمی پالیسیوں اور اقدامات پر اثر انداز ہونے سے آگاہی فراہم کرے گی پاکستان یونیسکو کے منڈیٹ کو مضبوط بنانے اور پالیسی سازی میں اپنا اہم کردار ادا کرے گا پاکستان کی ذمہ داریوں میں اصولوں کی ترقی عالمی ترجیحات کو آگے بڑھانے اور یونیسکو کے زیر انتظام پروگراموں اور سرگرمیوں کی موثر نگرانی کے لیے کام کرنا ہے اس اہم کامیابی پر دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش کا کہنا تھا کہ یہ سفارتی کامیابی پاکستان کے عالمی سطح پر کردار کی اہمیت کا احتراف ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان مستقبل میں ترقی پذیر ممالک سے مل کر مسائل کے حل اور ثقافتی ورثے کی حفاظت کرنے کے لیے اقدامات کرے گا ہمیں کامیابیہ ملی ہیں یہ بکل ایک انٹرنیشنل ریکنیشن ہے پاکستان کی کہ پاکستان دنیا کا ایک اہم ملک ہے جو ملٹی لیٹرالزم پر دلیو کرتا ہے جو ترقی پذیر ممالک کے جو کاؤز ہیں ان پر اپنی آواز اٹھاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو یونیسکو میں ایک بہت ہی اہم کامیابی کامیابی ملی ہے پاکستان نے وہاں پر ترقی پذیر ممالک کے ساتھ مل کر کلشل جو سائٹس ہیں اور کلشل ہیریٹیج ہے ان کی پریزرویشن کے معاملات ہیں تو یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں ایکزیکٹیو بورڈ کے ممبر اور وائس چیئرمن کی حیثیت سے پاکستان تمام ممالک میں روابط بڑھانے مختلف مسائل پر ٹھوس نتائج اور ان کے اقدامات کے لیے قلیدی امور پر اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش کرے گا ادھر سندھ میں بھی بس پارٹی مخالف سیاسی جماعتوں کا ادھاد متحرک ہے کراچی میں سیٹ ایجسمنٹ کے حوالے سے ابتدائی خواہ کا تیار کر لیا گیا حتمی فیصلوں کے لیے ہم خیال جماعتوں کا مشترکہ اجلاس جلد ہونے کا امکان ہے نون لیگ ایم کیو ایم جی ایو آئی جی ڈی اے این پی کا مجاوزہ اتحاد ہم خیال جماعتوں نے سیٹ ایجسمنٹ کے لیے اتدائی ڈراف تیار کر لیا ذرائع کے مطابق جی ڈی اے کراچی سے دو نشستوں پر اتحادیوں کی سپورٹ چاہتی ہے نون لیگ نے کراچی میں بلدیا ٹاؤن شاہ فیصل کالونی ملیر کی قومی اسیمبلی کی چار اور صوبائی اسیمبلی کی نو نشستوں پر سیٹ ایجسمنٹ کی تجویز دی ہے عوامی نیشنل پارٹی کراچی میں کماری ملیر غربی ازلہ سے ایک قومی اور پانس صوبائی نشستوں پر اپنے امیدوار لانا چاہتی ہے جمعیت علمہ اسلام کراچی میں سوراب گوڑ ملیر بلدیا کماری اور مومن آباد کی قومی اور صوبائی اسیمبلی کی پانچ نشستوں پر اتحادیوں کی حمایت چاہتی ہے جبکہ متعدہ قومی مومنٹ کراچی میں ملیر اور لیاری کی نشستوں پر نون لیگ اور دیگر ہمخیال جماعتوں کی سپورٹ کو تیار ہے کراچی میں سیڈ اجسمنٹ کی ابتدائی سے فارشات پر ہمخیال جماعتوں کا مشترکہ اجلاس آٹھ دسمبر کے بعد متوقع ہے جس میں مرکزی قیادت حتمی فیصلہ کرے گی جی جو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اختلافات میں نرمی کو فروغ دینا ہے شدت کو نہیں مزید انہوں نے کیا کہا آپ بھی سنیے ہم نے اختلافات میں نرمی کو فروغ دینا ہے شدت کو فروغ نہیں دینا پبلک کے ساتھ ہمارا تعلق سماجی ہونا چاہیے کہ اگر اقتدار ملتا ہے تو صاحب اقتدار ہو کر ملک کے ہر شہری کا جو آپ پر حق ہے آپ نے ہر شہری کے حق کا تحفظ کرنا ہے وطن عزیز میں یا دنیا میں اسلام اور امت اسلام کے خلاف کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں بھی سد سکندری بن جانا یہ جمعیت علماء کے فرائض میں سے ہو جاتا ہے نگران وزیرعالہ کا مویشی منڈی میں بیجا ٹیکسز وصول کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم گوش کی ایکسپورٹ پانچ گناہ بڑھنے کے لیے پلان طلب کر لیا محسن نقوی کا ایک کہنا ہے کہ پنجاب سے پندرہ ہزار زیادہ غیر قنونی مقیم غیر ملکیوں کو واپس بجوایا جا چکا ہے لیاقت علی کے رپورٹ دیکھئے نگران وزیرعالہ محسن نقوی سے میٹ ایکسپورٹرز اسوسییشن کے وفت کی ملاقات محسن نقوی نے گوش کی برامداد پانچ گناہ بڑھانے کے لیے پلان طلب کر لیا نگران وزیرعالہ کا مویشی منڈی میں بیجا ٹیکس وصول کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم وزیرعالہ پنجاب سے اٹلی کے سفیر انڈریاز فیراریز کی ملاقات ثقافت، سیاحت اور باہمی تجارت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تباہ دائے خیال محسن نقوی کا کہنا تھا تجارتی اور ثقافتی وفت کے باہمی تبادلے سے تعلقات کو نئی جہت ملے گی وزیرعالہ محسن نقوی سے نمائندہ یو این سی آر فلپا کونڈلر نے ملاقات کی محسن نقوی کا کہنا تھا پنجاب سے پندرہ ہزار سے زائد غیر قانونی غیر ملکیوں کو واپس بجوائے آ جا چکا ہے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلاق کو ریگولیٹ کر کے دستاویزی شکل دینا اچھا اقدام ہے